امریکہ کی تاریخ میں ایک بڑا یونیک ایونٹ ہوا ہے اگر آپ نوٹس کریں آج کل کے دنوں میں اور وہ یونیک ایونٹ یہ ہوا ہے کہ پریزیڈن بائیڈن جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں اب وہ اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں وہ چند ہفتوں میں پریزیڈنٹ بن جائیں گے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے ہیں لیکن یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا اور اس پہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے شاید اب انہوں نے کر لیا لیکن ہار تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ کہہ تھے کہ نہیں الیکشن تو مجھ سے چھرا لیا گیا ہے میں تو الیکشن جیتا ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کر دیا فلاں کر دیا تو ان کے بہت سے سپورٹرز ان کے بھی بہت سے سپورٹرز ہیں ان کے بہت سے سپورٹرز ابھی ریسنٹلی واشنٹن میں ان کے حٹ میں ایک بڑا عجیب ایونٹ ہوا کہ وہ کانگریس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کانگریس من جو ہیں اور وہ اس کے اندر اندر چلے گئے افیشل بیلڈنگ کے اندر چلے گئے اپیٹل ہل کے اندر چلے گئے تو you know what's very amazing is کہ this is the first time کہ یہ وہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو جو supporters ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ چانٹ کر رہے تھے سلوگنز ان کی فیور میں ان کی پولیسیز کی فیور میں ان کی پولیسیز کو justify کرتے ہوئے تو چانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جوش میں کچھ گانا جیسے آپ national anthem چانٹ کر سکتے ہیں آپ نے football teams کے بعد دیکھا ہوگا کہ جب football teams کھیل رہی ہوتی ہیں تو جو audience ہوتے ہیں وہ stadium میں بیٹھے ہوئے وہ چانٹ کر رہے ہوتے ہیں نارے اپنی teams کے حق میں تو چانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جوش میں سنگھ کرنا گانا تو اگر میں اس کو sentence میں use کروں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی example جو میں نے دی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو supporters ہیں supporters of پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹرمپ were chanting slogans in favor of his policies وہ جوش میں اونچی اونچی نارے بازی کر رہے تھے almost گا رہے تھے اور تعریف کر رہے تھے ان کی policies کی تو verb ہے chant it's a verb اور اس کا مطلب our examples میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں آپ سے ملاقات ہوگی next word میں پریزیڈنٹ ٹرمپ